لما سار المرکب ناسانی لما سار المرکب ناسانی لما سار المرکب ناسانی لما سار المرکب ناسانی لما سار مرکب ناسانی روز دے دیں تو وہ روز یہ کھا سکتے ہیں ان کو یہ اتنی پسند ہے سو جب ہماری جو ہے پیاس تھوڑی سی سوٹے ہوئی میں نے اسے کمپلیٹلی براؤن نہیں کیا تھا تھوڑا سا ہی سوٹے کیا تھا اس کے بعد اس میں میں نے ایڈ کر دیا تھا ون میڈیم سائز کا ٹومیٹو اور اس کے بعد پھر میں نے اس کے اندر جو گوائل ہماری دال تھی وہ ایڈ کر دی تھی اور اس کو بس دو مرن میں نے کوپ کر رہا اس کے بعد پھر میں نے سپائسز اس میں ایڈ کر رہے تھے جس میں میں نے بیسک جو سپائسز ہوتے ہیں وہ ہی ایڈ کیے تھے جس میں ریٹ چیلی پاودر تھا کارینڈر پاودر تھا ٹرمرک پاودر تھا اس کے علاوہ میں نے ایڈ میں اس میں تھوڑا سا زیرہ پاودر ایڈ کیا تھا اور پھر میں نے اس میں سالٹ ایڈ کر دیا تھا اور اس کے بعد اس سے تھوڑی دیر میں نے اور کوپ کیا تھا قریباً 10 سے 15 منٹ تاکہ ٹیمارٹر تھوڑے سا صافٹ ہو جائیں اور پھر میں نے اس کو جوہے تھوڑا سا اور پکا لیا تھا تھوڑا سی میں نے اس میں کٹی مرسے پر تھی کیونکہ جب میں یہ کپ کر دیتی تو پھر میری ہزبان کی جن میں اندب Dais precisely کٹی مرچ پیائٹ کرنا تو پھر استعمال خورت اٹھ کر؟ لیقی زہر رتار بات اک提ٰ unterschied here's کつی میں 20- 15 منٹ اورا پکا لیا تھا تھوڑا سا پانی پھر میں نے اس میں اٹھ کر دیا تھا اور تاکہ یہ جو ہے adequate اور یہ بہت ماں جیب انتی ہے جلدی بن جاتی ہے تو پھر یہاں شہری کا ٹائم تھا تو پی سہری میں میں نے اس کے اندر ایٹ کر دی تھی قصوری میتھی اور تھوڑا سا میں اس میں ہرہ دھنیا پدینہ اور ہری مرچے ایٹ کریں تھی اس میں پدینے کا بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے تو پدینہ میں نے تھوڑا زیادہ ایٹ کیا تھا اور ہرہ دھنیا ہری مرچے ایٹ کریں تھی تقریباً ایک ٹیبل سپن بھر کے میں نے اس میں قصوری میتھی ایٹ کری تھی اور ایٹ لاسٹ پھر میں نے اس میں کرم مسالہ ایٹ کر دیتا تو بس اس کو ہم نے چپاتی کے ساتھ ہی مجوائے کر رہا تھا بہت اچھا لگا تھا بہت مزید کی یہ بنی تھی اور میرے حزبن کو تو خیر یہ بہت ہی پسند ہے تو بس اس کے دیوان ہے تو یہاں پہ یہ اگلے دن کی کلپ ہے اور یہاں میرے امی پاپا میلی ہیں ایزا گفت خوب سارے جو ہیں فروٹس لے کر آئے تھے اور بس ماں باپوں کا یہی ہوتا ہے کہ وہ جتنا بھی اولادوں کے لیے کریں کم ہی ہوتا ہے شادی سے پہلے بھی اور شادی کے بعد بھی بس وہ جب اپنے لیے فروٹس کی شاپنگ کرنے گئے تو بھی میرے لیے بھی خوب سارے لیا اور ماشاء اللہ گھر میں پہلے سے بھی اچھے خاصے فروٹس تھے اور میں نے ان کو بولا کہ آپ لوگ کیوں لے کر آئے تو پھر بھی وہ کہہ لگے کہ نہیں ہم نے اپنے لیے لیے تو تمہارے لیے بھی لیے کیونکہ میری ایک بہن جو ہیں وہ ابراد میں ہیں اور دوسری بہن جو ہیں میری وہ تھوڑی دور رہتی ہے تو اس کے گھر پہ بھی امی پاپا جو ہیں وہ جائیں گے اور میرے گھر پہ تو وہ خیر ماشاء اللہ قریب رہتے ہیں تو کافی کچھ لاتے ہی رہتے ہیں اور رمضان کے سے ایک دن پہلے بھی وہ کافی کچھ لے کر آئے تھے تو بس اللہ تعالیٰ امی پاپا کو میرے بہت صحت دے لمبی عمر دے اور سب کے پیرنٹس کو جو ہیں لمبی عمر دے صحت اندرستی دے پیرنٹس کا ساتھ ہونا بہت جو ہے برکت کی بات ہوتی ہے اور بزرگوں کا گھر پہ ہونا سایہ ہونا جو ہے ایک بس سمجھ لیں کہ اس کے جو ہے گھر جنت بن جاتا ہے اور جن کے پیرنٹس نہیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی ان کے پیرنٹس کو بھی مغفرت کرے اور میرے جو مدر انلاؤ اور فادر انلاؤ ہیں ان کے لئے بھی اللہ تعالیٰ جنت میں اچھا مقام قائم کرے اور بس اللہ تعالیٰ سب پر اپنا رحم کرے سب کو اپنے حضور مان میں رکھے تو فروڈ چاٹ میری ہو گئی تھی ریڈی اور یہاں میں بنا رہی تھی چنہ پاپڑی چاٹ تو اس کے لئے میں نے چنوں کو اور بوائل کیا ہوا تھا اس کے علاوہ میں نے پرکیٹر کو بھی تھوڑا سے زردے کا رنگ ڈال کے بوائل کر لیا تھا اور یہاں پھر میں بنا رہی تھی چنہ پاپڑی چاٹ کا رائی تھا جس میں میں نے دہی کے اندر اٹ کیا تھا ریڈ چلی پاوڈر تھوڑا سا چلی فلیکس اٹ کیتے زیرا پاوڈر اٹ کیا تھا اور اس میں میں جو ہوم میڈ میرا چاٹ مسائلہ ہے دھئی بڑا مسائلہ وہ اٹ کیا تھا اور سالٹ اٹ کر کے اس میں تھوڑا سا میں نے واٹر اٹ کیا تھا اور اسے اچھی طرح میں نے جو ہے بیٹ کر لیا تھا یا چنوں کو اور آلووں کو میں نے تھوڑا سا سٹیم کر لیا تھا اور اس کے بعد پھر میں اس کی اسیمبلنگ کروں گی تو یہ بہت مزی کی بنی تھی آپ لوگ بھی اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا اس کے بعد میں نے کیا کیا تھا کہ بول میں سب سے پہلے اٹ کرے تھے ہمارے چک پیز اور پوٹیٹوز اور اس کے بعد اوپر سے میں نے اس میں تھوڑا سا ذیرے کا ادا جو بھونا کھٹا ہوا ذیرا تھا وہ اٹ کیا تھا اس کے علاوہ میں نے اس میں جو ہم نے یوگرٹ بنایا تھا وہ ڈال دیا تھا اور میں نے اس کے اندر اٹ کری تھی پیاز اور میں نے تھوڑی رنگ شیپ میں انین کو کٹ کر لیا تھا اور اس میں پیاز بہت مزی کی لگتی ہے جتنی آپ پیاز ڈالنا چاہیں ڈال سکتے ہیں کیونکہ اسے جو ہے پیاز سے اس کا فلیور بہت مزی کا آتا ہے مجھے چاٹ کے اندر ٹومیٹوز اتنے نہیں پسند وہ میں دم والے جو چنے بناتی ہوں اس میں اٹ کرتی ہوں لیکن یہ چنہ پاپی چاٹ میں میں ٹومیٹوز اٹ نہیں کر دی تو بس میں میں نے تھوڑا سے چلی فلیکس اٹ کرے تھے تھوڑا سا جو ہے چاٹ مسالہ اٹ کیا تھا زیرہ پاورڈر اٹ کیا تھا تھوڑا سا سول ڈالا تھا اور بھونہ ہوا زیرہ جو ہے اس سے اس کا فلیور بہت مزیدار ہو جاتا ہے اور ویسے بھی بھونے ہوئے زیرے سے کسی بھی کھانے کا جو ہے فلیور بلکل چینج ہو جاتا ہے کافی حد تک فلیور فل کر دیتا ہے آپ کے کھانے کو تو اس کے بعد میں نے اس میں جو ہم نے ہاف یوگرٹ پرپیر کیا ہے وہ میں نے ایڈ کیا ہے اور اس کے بعد میں اس میں ایڈ کروں گی چھوٹی چھوٹی سی بوندیاں یا پکوڑیاں میں بوندیاں ریڈی میٹ بھی لے کر آتی ہوں لیکن میں گھر میں بھی بناتی ہوں جیسے کہ ہم عام پکوڑے بناتے ہیں تو آپ سیڈنٹی فریش بنا کے بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں یا آپ جو ہے ریڈی میٹ بھی لاکے ان کو ہوت ہوتر میں تھوڑا سا سوک کر کے اب ایڈ کر سکتے ہیں لیکن میں نے یہاں پہ سڈن ہی بنائی تھی کیونکہ میرے پاس پکوڑوں کا بیٹر تھا جو کہ میں پکوڑے بنا رہی تھی تو بس میں نے چھوٹی چھوٹی سی اس میں بوندیاں بنا کے بھی ایڈ کر دی تھی اور تھوڑا سا میں نے پانی میں ان کو سوک کر رہا تھا اور پھر اس کے بعد میں نے اسے ایڈ کر دیا اور سیمپل جیسا میرا جو پکوڑوں کا بیٹر ہوتا ہے اسی سے میں نے یہ بنایا اوپر سے باقی جو ہمارا ریمیننگ یوگرٹ تھا وہ ایڈ کر رہا اور اوپر سے باقی کی میں نے پیاز ڈالی ہر ادھنیا ڈالا تھا اور اس کے بعد میں نے ایڈ کر دی تھی کھٹی میٹی ایملی کی چٹنی جس کی ریسے پی میرے چینل پر موجود ہے آپ پریویس رمضان کے بلوگ میں بھی دیکھ سکتے ہیں ابھی جو میں نے لاسٹ ویک میں پری رمضان پریپریشن میں جو ہے بنائی تھی چٹنی یہ وہی ہے آپ جا کے ویزٹ کر سکتے ہیں آپ پری پریپریشن جو ہے آپ لکھیں گے رمضان کی تو اس میں یہ ریسے پی موجود ہے تو بہت مزیکی یہ بنی تھی اور سب نے بہت انجوائے کری اور سرونگ کے وقت میں نے اس میں پاپڑی بھی ایٹ کر دی تھی تو پاپڑی کیونکہ میں نے سرونگ کے ٹائم پر ہی ایٹ کری ورنہ یہ سوگی ہو جاتی تو یہ بہت مزیکی بنی تھی اور سب نے بہت انجوائے کری اور میرے امی کو تو یہ بہت پسند ہے میرا بیٹا عام طور پر چارٹ اتنے شوق سے نہیں کھاتا اس نے بھی یہ بہت شوق سے کھایا اور بس یہاں ہمارا افطار بھی ریڈی ہے ماشاءاللہ اور فروٹ چارٹ تھی اور میں نے پاکوڑے فرائے کرے تھے مرچوں کے اور مکس جو بھی ہم میں روز بناتی ہوں اس کے علاوہ میں نے ساموسے اور رول فرائے کر لیے تھے اور واتر میلن کاٹ لیا تھا اور پاکوڑوں کی ریسیپی بھی آپ لوگ کے ساتھ کئی بار شیئر کر چکی ہوں سو انشاءاللہ میں ریگولر بیسز پہ آپ لوگ کے ساتھ کوئی نہ کوئی ریسیپی ضرور شیئر کروں گی آئی ہوپ آپ لوگ کو ولوگ پسند آیا ہوگا تھنکس پر ووچنگ اللہ حافظ